ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام جلد تشریف لائیں گے تو وہ فقہ سے انتقام لیں گے ایک حدیث ہے اور یہ سوشل میڈیا کو پوری پھیلائی جاتی ہے اور باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہوتی ہے اچھا وہ کتابوں کے حوالے کتابوں موجود ہیں لیکن ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ہے مثلا وہ کہیں گے دیکھیں جناب الزام ناصب کے اندر موجود ہے علامہ علی حائری یزدی کی جو یزدی حائری کی جو کتاب ہے اور چہرہ درخشہ امام زمانہ کے نام سے اس کا پارسی ترجمہ بھی ہو چکا ہے شاید کہ میرا خیال ہے کہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام زمانہ فوقہ سے انتقام لیں گے پھر جو ہے دلائل الامامہ اس کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے اس کا بھی ہے حوال آپ کو ملے گا لکھا ہوا اس حدیث کے ذیل میں یوم الخلاص یوم الخلاص جو کہ کامل سلمان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی والی روایت جو ہے وہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو فوقہ سے انتقام لیں گے اچھا آپ دیکھئے یہ جو حدیث ہے نا اصل میں حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام ان سے منصوب ایک خدبہ ہے جس کا نام ہے خدبت البیان خدبہ البیان خدبت البیان امیر المومنین سے منصوب ایک خدبہ ہے جو غالی حضرات بہت زیادہ ابھی میں اس کے مندرجات آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے یہ دیکھئے امیر المومنین نے مثلا یہ جملے اس کے اندر ارشاد فرمائیں اس خدبے کا یہ ٹکڑا ہے کہ حضرت امیر المومنین سے جو منصوب ہیں کہ اذا خرج القائم ینتقمو من اہل الفتوہ فی الدین لما لا یعلمون امام زمانہ جب قیام کریں گے تو وہ دین میں فتوہ دینے والوں سے انتقام لیں گے اور یہ وہ افراد ہوں گے لما لا یعلمون کے جو کہ علم نہیں رکھتے تھے اور فتوہ دیتے تھے یہ اچھا یہ والا جو جملہ ہے یہ اس طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن اصلا یہ امیر المومنین کے کلمات ہیں یعنی ان سے منصوب کہ جو خدبہ الویان ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے اچھا پھر امام نے آگے بھی فرمایا کہ وائے ہو ان پر ان کے ماننے والوں پر کیا دین ناقص ہے جسے یہ لوگ کامل کرتے ہیں یا اس میں کوئی کجی ہے نائنصافی جسے یہ لوگ درست کریں گے تو یہ خدبہ حضرت امیر المومنین سے منصوب ہے اور اس کے تین ورجنس ہیں اس خدبے کے دیکھیں اذا آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا یہ بہت زیادہ آپ کے گھروں کے اندر بھی یہ چیز آہستہ آہستہ آئے گی بہت سی خواتین زاکرات بھی اس خدبے کے مندرجات کو پڑھتی ہیں تو آج اس کے مطالق بھی یہ چیز آپ کی حل ہو جائے تو آپ کے لئے آئندہ سہولہ تو چاہیے تین ورجنس ہیں اس خدبے کے یعنی تین نسخیں ہیں تین مطون ہیں یا مطن پائے جاتے ہیں اچھا یہ تین طریقوں سے نقل ہوا ہے دو کا تو مزدر پتہ ہی نہیں کہ یہ آیا کہاں سے اور ایک جو ہے وہ اہل سنت کے قالم محمد ابن طلح شافی یعنی سننے ماخذ ہے اس کا جو کہ کسی بھی طور پر استناد کے قابل نہیں یعنی تین طرح سے یہ خدبہ نقل ہوا ہے تینوں کی سنت ثابت نہیں اس خدبے کی سنت ہی ثابت نہیں کیونکہ اس میں بعض ایسے عقائد کا بیان بھی ہے کیونکہ عقائد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یعنی صحیح حدیث ہونی چاہیے شیعہ راوی اس کو بیان کریں وہ عادل بھی ہوں تب ان کی بات عقائد کے اندر مانی جائے اور اس کے اندر عقائد کے مطالق یعنی عقائد میں بہت سے بنیادی عقائد کوئی ڈھا دیا گیا اس خدبے کے اندر اس کے ایک تو سنت ثابت نہیں دوسرا ہے کہ اس خدبے کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں اور یہ خدبہ یعنی جو اس میں ملتا ہے روایات میں کہ خدبہ جو منصوب ہے امیر المومنین سے یہ چالیس ہجری میں حضرت امیر کی شہادت سے کچھ دن پہلے ہی دیا گیا تھا یعنی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے آخری خدبہ ہے یہ جو امیر المومنین نے دیا ہے جو جس کی نسبت امیر المومنین سے دی جاتی ہے چالیس ہجری جبکہ عبداللہ ابن مسعود تینتیس ہجری میں انتقال کر چکے تھے تو انہوں نے سات سال بعد انتقال کے بعد آ کر اس خدبے کو کیسے روایت کر لیا سب سے پہلے تو یہاں سے اس کا بات ختم ہو جاتی عبداللہ ابن مسعود اچھا پھر اس کے یعنی یہ خدبہ جو ہے آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی جو آیت اللہ شبہری زنجانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس خدبے کی تحقیق پر ایک پوری کتاب لکھی خدبت البیان فی المیزان پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں ہر طہر سے ثابت کی ہے کہ یہ خدبہ بالکل ناقابل اعتبار ہے اور ہمارے جو بہت ہی رجالی علماء کے اندر آیت اللہ بلکہ جو محدث بھی تھے اور کتابوں کے اوپر سب سے زیادہ کتاب شناس جن کو کہا جاتا ہے وہ آگا بزرگ تہرانی آگا بزرگ تہرانی ان کی کتاب از ذریع الہ تصانف الشیع اس میں آگا بزرگ تہرانی نے کہا ہے کہ اس خدبے میں اتنی غلط تراکیب استعمال ہوئی ہیں لغویہ اور صرف و نحاف کی اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ حضرت امیر المومنین جیسے فسیو بلیخ شخص صاحب نجل بلاغہ کے لئے اس کا صدور محال ہے یعنی امیر المومنین جیسے فسیو بلیخ شخص اتنی غلطیاں خدبے کے اندر کرے پوسیبل ہی نہیں اس کے معنی بھی یہ ہوئے کہ یہ اس لحاظ سے ناقابل اعتبار خدبہ پھر اس کے اگر مطن کو بھی اگر ہم پڑھیں اس خدبے کے تو اس میں اس میں دیکھی کیا ہے اس خدبے علم نہ رکھنے کے باوجود فتوہ دینے والوں کی مضمت آئی علم نہیں ہے پھر فتوہ لما لا یعلمون یعنی کن لوگوں سے انتقام لیں گے جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا کوئی بھی جائل شخص وہ فتوہ دینے لگے اگر اس سے امام انتقام لیں گے بلفرض اگر ہم اس خدبے کو صحیح مان بھی لیں تو یہ جاہل افراد کے جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ اگر فتوہ بازی کا کوئی کام کریں گے تو عامر المومن ہیں ان سے آ کر انتقام لیں گے لیکن جو دین میں فقی ہیں پڑے لکھے افراد ہیں ان سبھل کے دنیا میں سب سے زیادہ جن کے ہم عالم سمجھ کے تحقیق کرتے ہیں ان کا علم تو دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کی مضمت خود بخود اس لائن میں انگلیمہ لائے عالم ان جو علم نئی رکھتے تھے اس کے باوجود فتوہ دیتے تھے ان کی مضمت اس کے اندر کی گئی تو اس میں بھی دیکھی اس طرح سے کہ یہ تو جاہلوں کا یعنی ان افراد کا ہے جو طریقے اہل بیعت سے ہٹ کر ہیں جو آئیمہ معصومین کی حدیثوں کو لیتے ہی نہیں آپ دیکھیں نے کتنے مسلمان غیر شیعہ مسلمان فقی ایسے ہیں جو آئیمہ اہل بیعت سے روایات کو یکسر لیتے ہی نہیں اپنے فقی مسائل کے استمباد کے لئے تو یقیناً اس طرح کے بہت سے خدبے اگر کسی جگہ پہ الگ الگ آئیمہ نے جہاں جہاں آگے آگے چل کے جب ہماری گفتوبہ آئیں گی تو اس میں آئے گا کہ جہاں پر ان افراد کی اور ان علماء کی مضمت کی ہے اس سے زیادہ تر وہ غیر شیعہ فقی حضرات جو ہیں وہ مخاطب ہیں امام کے جو کہ آئیمہ کی احادیث سے ہٹ کر اپنے ذاتی جو نظریات ہیں اور قیاسات ہیں اس کے اوپر فتوہ دیتے ہیں ان کی مضمت کی گئی اچھا کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو بہرحال جو خدبت البیان کو کہتے ہیں بلفرض اگر اس کی صحیح ثابت بھی ہو جائے تو اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی ہم کچھ تعویل کریں گے وہ تعویل کرنے والے علماء بھی الگ ہیں لیکن اکثریت جو بڑے بڑے فقہا کی یعنی خدبت البیان کے مطالق جو علماء کے فتابیں ہیں اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی خدبت البیان کے مطالق پوچھا گیا کہ اس کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے تو آیت اللہ سیستانی نے بھی اس سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ظاہر یہ ہے کہ خدبہ البیان کی کوئی اساس اور بنیاد ہی نہیں باقی ہے آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوہ کے اندر بھی یہ چیز بیان کی آیت اللہ شیخ جواد تبرزی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس مطالق کیا رائے ہے تو انہوں نے بھی یہی والی بات کہی کہ ہمارے نزدیک اس خدبے کی سند امیر المومنین سے یعنی ثابت نہیں ہے یہ خدبہ ان کے نزدیک ثابت نہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ خدبہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اسی طریقہ سے آیت اللہ خوئی سے بھی جب پوچھا گیا کہ اس خدبے کی جو امیر المومنین سے منصوب ہے اس کی کیا اس کی مطالق آپ کی رائے کیا ہے تو آپ نے بھی فرمایا لا اساس اس کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں آیت اللہ خوئی کا بھی یہ جملہ ہے آیت اللہ فاظل لنکرانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے کسی بھی معتبر کتب شیعہ کے اندر اس خدبے کو نہیں دیکھا ہے اور اس کے مضامین بھی جو دینی دین کے جو علوم ہیں اور جو باتیں اور حقائق ہیں ان سے بلکل مماسلت نہیں رکھتے ہیں اور بہت سے کلمات تو ایسے ہیں جس میں توحیدی کو باطل کر دیا گیا ہے اور یہ بہت امیر المومن جیسے کامال رفان اور معرفت رکھنے والے جو پروردگار کی معرفت رکھنے والے سے بہت بہت بہید ہے میں چند مثالیں دوں گا کہ اس کے اندر کیا ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی تو اور کسی کو دیکھنا ہو تو فرماتے کہ توحید جو نجل بلاغ کے اندر امیر المومن نے بیان کی اس سے بلکل ہی یعنی اس خطبے میں تو اکلیاس توحید پر ہی ہاتھ ساخھ کر دیا گیا اچھا ایسا کیوں ہوا اس خطبے کے اندر اچھا پھر اس کے بعد آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی یہ بات پوچھی گئی پر نہیں اور معتبر حسنات سے ہم تک یہ نہیں پہنچا اور نجل بلاغ اور دیگر معتبر کتب میں بھی خطبہ وارد نہیں ہوا مطن کی لحاظ سے بھی اس میں استراب پائے جاتا ہے اور ایسی تعبیرات الفاظ اور مطالب جو ممکن ہی نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام سے صادر ہوا اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرماتی یہ خطبہ مجعول ہے جال کیا گیا گیا ہے لوگوں نے خود بنایا ہے بیٹھ کے اس کو اچھا اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی خطبہ ہے یہ اکثر فیس بک وغیرہ کے اوپر اس کے مندرجات امیر المومن کے فضائل کے لحاظ سے یہ بیان کی جاتے خدبہ افتخاریہ یہ ذرا ہٹ کر ہے لیکن اس کا بھی لہجہ بہت حد تک خدبہ البیان سے ملتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں دیکھیں اسی قسم کی ہیں مثلا اگر آپ ضرور نہیں کہ خدبے کے ہر بات غلط ہوں لیکن کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ اگر انسان پڑھے مثلا لکھا ہے کہ میں ہی صاحب ہشر ہوں اور میں ہی عابد ہوں اور میں ہی معبود ہوں ایمام امیر المومن کہہ رہے ہیں میں ہی عابد ہوں میں ہی معبود ہوں تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں یہ چیزیں ان خدبات کے اندر توحید کے اوپر کافی ہاتھ صاف کیا گیا تو بہرحال سید الحکیم سے خدبہ افتخاریہ کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خدبہ بھی ہمارے نزدیک اس کی نظبت امیر المومن سے ثابت نہیں تو اچھا اب یہ جو خدبہ ہے الزام و ناصب کے اندر اس کے تین ورجہ جس میں ہم نے کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات آئی یہ خدبہ امیر المومن نے ایک روایت میں بسرہ میں ارشاد فرمایا اور ابن مسعود جو تھے عبداللہ ابن مسعود یہ تو بہت پہلے کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا جملہ ہی ہے کہ جب امیر المومن کو خلافت ملی تو آپ بسرے میں تشریف لائے اور جامعہ مسجد میں ممبر پر انہوں نے خدبہ دیا اور ایسا خدبہ امیر المومن نے رشاد فرمایا کہ عقل و افکار پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یہ ان کے جملہ ہے عبداللہ ابن مسعود نے کیسے کہہ دیا جبکہ سات سال پہلے عبداللہ ابن مسعود انتقال کر چکے تھے اس وقت زندہ نہیں دی خدبہ چالیس اجری میں جو ہے وہ امیر المومن نے اس سے منصوب ہے اچھا اس خدبے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحیح احادیث کے بھی خلاف ہیں مثلا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ حضرت عیسی مدینے میں امام زمانہ کی تتفین کریں جبکہ امام زمانہ کے انتقال یا مثلا شہادت کے بعد ہمارے ہاں صحیح روایات سے بات ثابت ہے کہ تتفین کے لئے امام حسین کی رجت ہوگی اور وہ خود اور وہ خود آ کر ان کی تتفین کریں گے ان کا غصول کریں تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر جو مندر جاتے ہیں حضرت عیسی مدینے میں امام زمانہ کی تتفین کریں گے تو یہ ان تمام روایت سے ٹکرانے والی بات ہے کہ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے ہی اس کے اندر داخل کی گئی پھر ایک جگہ پہ خود امیر المومن نے انظام و ناصب کے اندر باقاعدہ اس خدوے کے اندر ان شخصیات کا تذکرہ ہے مثلا حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ جملہ ہے اس خدوے کا کہ امیر المومن سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہوئے اچھا اب خود سلمان فارسی کی وفات چونتی سجری میں ہو چکی اور خود یعنی چھ سال پہلے اس خدوے سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چالیس ہجری میں مجیر المومن نے خدوہ دیا اس وقت سلمان فارسی موجود تھے اس کا مطلب یہ بھی جھوٹی بات اس کے اندر آگئی ہے پھر اسی طرح سے حضرت مقداد کے متعلق ہے کہ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا میں قسم کھاتا ہوں تو ان کی وفات بھی 33 ہجری میں حضرت مقداد کی تمام مورخین متفق ہیں کہ مقداد 33 ہجری میں دنیا سے جا چکے تھے تو انہوں نے آکھا قسم بھی کیا کھائی انہوں نے مقداد نے کہا کہ امیر الرومین میں آپ کے سامنے حیکل آسن کی قسم کھاتا ہیکل سلیمانی ہیکل سلیمانی یہودیوں کے ایک مقدس یہودیوں کے مقدسات میں ہے یعنی کیسے ممکن ہے کہ یہودیوں کے مقدسات والی چیز وہ مقداد جو ہیں وہ امیر المومنی کے سامنے یہودیوں کے مقدسات کی قسم کھائیں اور امیر المومن خاموش رہیں دیکھیں آپ نے چیز سنی ہوگی اب معلوم نہیں سنی ہے نہیں تابوت سکینہ اچھا تابوت سکینہ ایک سمجھے کلیاس ایک باکس تھا یعنی جو ایک عمومی تاریخ ہے اس کی کہ حضرت آدم کو دیا گیا تھا حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت دعوت تک آیا تھا حضرت دعوت کے پاس جب آیا تھا تو اس کے اندر اسائے موسی وہ موجود تھا اسی کے اندر توریت موجود تھی اور کوہ سینہ پر حضرت موسی کو جو تختیاں دی گئی تھیں وہ بھی اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی اور وہ برطن بھی موجود تھا جس منو سلوہ اترا کرتا تھا اس تابوت کے اندر اچھا اس تابوت سکینہ کو یہودی قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے قبلے کے طور پر اچھا اس تابوت کی اس تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے اس پر حضرت داود نے ایک مضبوط عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی اور یہ عمارت اس کے بعد حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی اس عمارت کا نام حیقل سلیمانی یا حیقل سلیمان مشہور ہے اچھا پھر تاریخ میں ہے کہ تابوت کے اوپر جو عمارت بنائی گئی تھی وہ حیقل سلیمانی تھی پھر اہل بابل نے حملہ کیا تھا اہل بابل کی ایک تہذیب تھی اہل بابل نے حملہ کیا تھا یہاں پر تو اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا یہودی ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصہ جس جگہ پر ہے وہیں پر ہی ان کی عبادت گا تھی مابت تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو ڈھا کر مسجد اقصہ کو ڈھا کر یہاں پر حیکل سلیمان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اسرائیلیوں کا جو مین اس وقت وہ ہے جس کے لئے وہ اتنے مظالم کر رہے ہیں یعنی ان کا پوائنٹ آف ہوئے میں اس لحاظ سے بات بتا رہوں غلط حیکل سلیمان کو دوبارہ تعمیر کریں تو حیکل سلیمان یہودیوں کے مقدسات تھے یعنی کیسے ممکن ہے مقداد جو عمر المومن کے سامنے حیکل سلیمان کے قسم کھائیں عمر المومن خاموش رہیں اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی اس پر یعنی یہ ممکن ہی نہیں ابھی میں آگے چل کے اس میں ذکر کروں کریں گے جبکہ بالکل غلط ہے امام زمان آئیں گے تو کسی قیاس کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی بلکہ امام زمان قیاسات کو سب کو ڈھا دیں گے اور ایک یقینی ہے اور ایک بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے خود ایک عجیب و غریب بات ہے کہ امام زمان قیاس کو آکر مضبوط کریں جس کی خود اتنی زیادہ مذہمت کی گئی پھر اس خدبے کے اندر بے تہاشا غلو پایا جاتا ہے مثلا اس کے اندر یہ خدبے میں کہ میں مسبب الازباب ہوں جو پروردگار عالم کی ذات ہے اس کے متعلق امیر المومن نے اپنی طرف نسبت دیں ممکن نہیں پھر آگے فرمایا کہ میں ہی اول و آخر و ظاہر و باطن ہوں اور پھر آگے اس سے یہ فرمایا میں ہی شاخوں پر پتوں کو اگاتا ہوں پھر آگے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ کا اصا ہوں یعنی ناسمجھ میں آنے والی بہت سی باتیں اور کرنے والا ہوں اور پھر فرمایا کہ میں ہی زمین کو بچھانے والا ہوں میں ہی آسمانوں کو بلند کرنے والا ہوں میں ہی مومنین کو قبور سے نکالنے والا ہوں یہ امیر المومن کے جملے آپ دیکھ رہی ہیں میں نے ہی سورج کو روشن کیا ہے میں ہی ستاروں کو پیدا کیا ہے میں ہی قیامت برپا کروں گا اور میں ہی ارحام میں سورتیں بناتا ہوں یعنی ماں کے پیٹ میں بچوں کی سورتیں وہ بھی میں بناتا ہوں تو میں ہی غفور و رحیم ہوں میں ہی اسائے موسیٰ ہوں میں نہیں انبیاء اور مرسلین کو مبوس کیا ہے یا بے تہاشا اس کے اوپر دیکھیں گی سوشل میڈیا کے اوپر خطبہ البیان کے بہت سارے مندرجات اور خطبہ افتخاریہ کے وہ آپ کے سامنے ابی جن کے مطالق آپ نے تمام علماء کے بیانات سنے کہ بلکل بے اساس خطبہ ہے اور بہت سی اس طرح کی بھی چیزیں یہ ہیں کہ میں یہ بھی دیکھیں سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے میں ہی سجدوں کا در ہوں یعنی میری در پہ جو لوگ آ کر سجدہ کریں اور بہت سے جملے ایسے ہیں کہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی مکس ہو گئی کہ نا کیوان ال امکان میں عالم ممکنات کا زہول ہوں یعنی اس میں فارسی بھی آگئی اسی طریقے سے مثلا علمہ فرماتے ہیں اس خطبے میں بیسیوں عربی قوایت کی غلطی ہیں بیسیوں اچھا اس میں تین خطبے ہیں پہلا خطبہ البیان دوسرا خطبہ البیان تیسرا خطبہ البیان ایک ہی خطبہ ہے لیکن تین الگ الگ طریقوں سے یقینا خطبہ ایک ہی دیا گیا ہے لیکن تینوں خطبوں کے الفاظ ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ الگ بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطبہ صحیح ہے تو دو خطبے غلط ہیں تو تینوں میں کون سا والا صحیح ہے یہ اب پھر بیان تو اس کا مطلب ہے تینوں ہی اس لحاظ یہ کہ خطبہ بلفرز اگر دیا بھی گیا تھا تو یہ غالیوں کے ہتھے چڑ گیا اور غالیوں نے اس کے اندر غالیانہ عقائد داخل کر دی یہ پہلے بہت ہوتا تھا لوگ امیر المومن کی نام آج بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ خود ہمارے برادرانے علیہ سنت بھی کہتے ہیں باقیدہ ٹی وی کے پر انہوں نے آکے کہا کہ ہر کوئی بات بہت آسانی کے ساتھ حضرت علی سے منصوب کر دی جاتی آپ دیکھیں سوشل میڈیا ووٹس اپ اور میسیجز کوئی فلسفی کا بھی قول ہے نیچے حضرت علی نے فرمای لکھا ہوتا ہے تو یعنی بہت آسانی کے ساتھ کے لوگ بڑے آرام سے امیر المومن کے بعد ان کا نام دیکھ کر اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے تو جھوٹ بہت زیادہ ان سے منصوب کیا گیا اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا تو یہ خطبہ غلات کے ہاتھوں جو ہے وہ لگ گیا بلکہ علماء نے کہا نہ صرف غلات نے اپنی چیزیں میں شامل کی بلکہ باطنی جو فرقہ اور صوفیہ ہے انہوں نے اور یہود و نصارہ سے بھی تحریف شدہ ہے کہ وہ مثلا کہہ رہے ہیں حیکل سلیوانی قسم اور میں ہی آسائی موسیٰ ہوں اور میں ہی انجیل ہوں یعنی یہودی عیسائی غالیوں اور صوفیہ سب نے اپنی چیزیں اس کے اندر بھر دی تو اس لحاظ سے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو خدبہ ہے جس سند اور مطن دونوں کے اعتبار سے خدبہ بلکل بے اعتبار ہے اس طرح کی بہت سی پوسٹے بھی آپ کے پاس ہیں اسی خدبے میں سے وہ والی لائن نکالی جاتی کہ امیر المومنین ان فتوہ دین میں فتوہ دینے والوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے علم کے بغیر فتوہ دیا تو اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ ہے جو علم نہیں رکھتے وہ ان سے امیر المومن انتقام لیں گے نا کہ علم رکھنے والوں سے اور دوسرا سنت اور مطن کے اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہر لحاظ سے خدبہ جالی دور پر اس کے اندر علماء اور فقہ کے سنت اندر آ تو ان جو عقائد اسلامی سے ٹکرانے والی چیزیں ان سب کو آپ چھوڑ دیں گا بہتر کہ اس پورے خدبہ ہی کو ناقابل اعتبار سمجھیں گے